اشتركوا في القناة 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 چار باغیں امامت پہ لاکھوں سلام جو ہفتہ گزرا ہے دو شابان المعظم ہم کروڑو حنفیوں کے امام امام الایمہ سراج الاما زینت دنیا امام الاتقیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن گزرا ہم اس معاملے میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول دیا تو رسول عاظم عطا فرمایا اور امام دیا تو امام عاظم عطا فرمایا اور جو غوث دیا وہ بھی غوث العاظم عطا فرمایا اور مجدد بھی بنا تو مجدد عاظم عطا فرمایا اور مرشید حضور مفتی عاظم جیسا عطا فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ جو غیر مقلدیت کا ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اس لیے کہ ان کا نعرہ بڑا حسین ہے کہ قرآن اور حدیث کی ہوتے ہوئے عائمہ کی ضرورت کیا ہے اور انہوں نے اپنا نام اہل حدیث اور سلفی رکھا ہے فقیر کی نگاہ میں دنیا کا سب سے جاہل ترین بلکہ اجہل یہی فرقہ ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے ڈگری ڈگری کبھی نام نہیں بن سکتی اور نام کبھی ڈگری نہیں بن سکتا جیسے ڈاکٹر یہ ڈگری ہے یہ نام نہیں ہو سکتا انجینئر یہ ڈگری ہے یہ نام نہیں ہو سکتا مولانا یہ ڈگری ہے یہ نام نہیں ہو سکتا مفتی یہ ڈگری ہے نام نہیں ہو سکتا اب یہ جو اہلِ حدیث ہے جس طریقے سے عالم قاری حافظ مفتی ملہ شیخ الحدیث جیسے یہ ڈگرییاں ہیں ویسے کسی زمانے میں اہلِ حدیث یہ ایسی ڈگری تھی کہ جس کو لاکھوں لاکھ حدیثیں یاد ہوتی تھی اس کو اہلِ حدیث کہتے تھے یعنی یہ ڈگری ہے کوئی نام نہیں ہے اور ان لوگوں نے کتابوں میں خدا جانے کہاں سے پڑا اور سمجھ تک نہیں سکے کہ یہ ڈگری ہے کہ نام ہے اور ڈگری کو انہوں نے اپنا نام رکھ لیا جیسے کوئی اپنا نام رکھ کر آئے کہ میرا نام مولانا ہے تو آپ ہسیں گے کہ اس کو ضرورت ہے پاگل کو پاگل کھانے کی کیونکہ یہ مولانا تو ڈگری ہے نام نہیں ہو سکتا اسی طرح ان لوگوں نے اپنا نام اہلِ حدیث رکھا جو ڈگری ہے اب یہ ڈگری جو ہے وہ ہر اس جائل کو کیا دے سکتے ہیں آپ جس سے اس تنجا کی مسائل نہیں پتا ہے جس سے اس تنجا کی سنتیں نہیں معلوم ہیں جو لوگ سہائے ستہ کا نام نہیں لے سکتے ہیں جو سہائے ستہ کو سوہائے ستہ کہتے ہیں ان لوگوں کو آپ آلول حدیث کہیں گے یہ اہلِ حدیث جو لاکھوں لاکھ حدیثیں جنہوں نے رات و دن ایک کر کے یاد کیا ان بزرگوں کی توہینیں جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ڈگری ہے کوئی نام نہیں ہے انہیں اگر اتنا ہی اپنے علم پر ناز ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اہلِ حدیث کو بطور نام ثابت کریں اہلِ سنت نام ہو سکتا ہے اہلِ حدیث نام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا ہے پھر انہوں نے سوچا کہ کیونکہ انہوں نے پہلے پہل اپنا نام محمدی رکھا تو علماء نے جب ان کو گیر مکلت کہنا شروع کیا تو بیٹش گورنمنٹ سے انہوں نے اپنا نام اہلِ حدیث پاس کروایا اور اس کے بعد آج کل اب یہ بڑے ذوق و شوق سے اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہنے کی بجائے سلفی کہتے ہیں اب یہ نام بھی رکھا تو اس میں بھی بڑی جہالت ہے سلفی اس لیے کہ سلفی اس کو کہتے ہیں جو اسلاف کے نقش قدم پر ہو اسلاف کے نقش قدم پر جو اسی کو سلفی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے یہ کہتے ہیں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے اور سارے افلاح اسلاف تو مقلت تھے اسلاف میں دو گروہ ہیں یا تو اسلاف میں کچھ اسلاف مشتہید تھے یا کچھ مقلت تھے بیچ کا تیسرا کوئی نہیں تھا یہ کیسے سلفی ہیں تو مشتہید ہونا تو ثابت نہیں کر سکتے جب آلہ حضرت جیسا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مشتہید نہیں ہوں اور اب زمانے میں کوئی مشتہید مطلق ہو نہیں سکتا جس نے بارہ سو سے زائد کتابیں لکھیں علامہ فیض امید ویسی علی رحمہ جس کے بارے میں تحقیق علماء کی یہ ہے کہ انہوں نے بائیس سو سے زائد نوبیش کتابیں لکھی چھوٹی بڑی کتابیں جب وہ مشتہید نہیں ہو سکے تو اب جنہیں سیائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا پھر وہ مشتہید تو ہو نہیں سکتے اور اسلاف میں دو ہی گروہ ہیں یا تو مشتہید یا تو مقلد اب اگر تم سلفی ہو تو پھر تمہیں مقلد بننا پڑے گا کوئی سلفی غیر مقلد تو نہیں ہوا داتا علیہ جوالی جیسے اسلاف میں وہ مقلد ہیں گریب نواز جیسے جنہوں نے نبی لاکھوں کلمہ پڑھایا وہ مقلد ہیں حضرت محبوب علائی مقلد ہیں سرکار گوث العظم دستگیر مقلد ہیں تو ان لوگوں نے نام اپنا سلفی رکھا لیکن اس کا معنی ان کو نہیں پتا ہے کہ سلفی کہتے کسے ہیں سلفی وہ ہے جو اسلاف کے نقشے قدم پر برحال مجھے اس پر کوئی گفتگو تو نہیں کرنا گفتگو اس پر کرنی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی پر کیونکہ وہ زیادہ تر نشانہ اور ٹارگے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو بناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نومان صاحب کو تو ابو حنیفہ کو تو صرف تیرہ یا سترہ حدیثیں یاد تھیں اور آج کل تو ہم نے تقریر سنی تو پتا چلا کچھ لوگ یہ کہنے ہیں انہیں صرف چار حدیثیں یاد تھیں یہ امام اعظم کے متعلق ان کی باتیں ہیں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں کے حوالے سے عرض کریں گے ہمارے امام کا مقام ہے علم حدیث میں مقام کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی خوشنصیبی یہ ہے کہ آپ خیر القرون میں پیدا ہوئے آپ کی ولادت خیر القرون میں ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت جو ہے بعض لوگ کہتے ساٹھ میں ہوئی بعض کہتے ایک سٹھ میں ہوئی بعض کہتے ستر میں ہوئی بعض کہتے ستیتر میں ہوئی بعض کہتے اسی میں ہوئی مختلف اقوال ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کا اور ہمارے جو معتمد علی فقہاں اور علماء ہیں جیسے عصر حاضر کے عظیم فقی اور علم حدیث میں ملکہ رکھنے والی ذات جس پر اہل سنت کو نازد ہے شار بخاری حضور نائب مفتی آزم حضرت اللہ مفتی شریف علکہ امجدی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ معتبر قول یہ ہے کہ حضرت امام آزم ابو حنیفہ ستر ہجری میں پیدا ہوئے یعنی حضرت سیدنا امام عرش مقام امام حسین کی شہادت یہ تقریباً نو سال کے بعد سیدنا امام آزم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے کوفہ میں پیدا ہونے کی برکتیں امام آزم کو یہ ملی کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کوفہ میں جو پیدا ہوئے تو کوفہ صحابہ اور وہ صحابہ جن میں جو اہل علم تھے ان کا مرکز تھا کیونکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضان نے مدینہ منورا سے پائے تخت اٹھا کر کوفہ میں منتقل کیا تو کوفہ میں ایک ہزار پچاس صحابہ مولا کائنات کے ساتھ منتقل ہو گئے ایک ہزار پچاس صحابہ میں جو بدری صحابہ تھے ان کی تعداد ستر تھی کل صحابہ جو بدری ہیں ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے اور بدری صحابہ کو بڑی شان آسل ہے قرآن مقدس میں اللہ نے جگہ جگہ ان کی تاریف بیان فرمائی ہے ان کے لئے جو ہے وہ مغفرت کی بشارتیں دی ہیں بلکہ یہاں تک کہا گیا اہلِ بدر بدر کے باہر اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو بھی اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا بادہ کر لیا ہے تو اہلِ بدر میں سے ستر سبتہ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور کوفہ علم کا مرکز تھا کیونکہ بابِ مدینہ العلم نے جسے پایا تخت بنایا تھا وہ علم کا مرکز کیوں نہ ہوتا ارے بابِ مدینہ العلم جہاں مقیم رہا جس زمین کو پسند کیا وہ کوفہ کی سرزمین ہے آپ مجھے بتائیں امامِ آزم کے اسی سال کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حدیث کے لیے علاقوں کا سفر کرتے ہیں بلاد کے چکر لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں میں شام دو مرتبہ گیا اور میں بسنا چار مرتبہ گیا لیکن میں کوفہ علمِ حدیث کے لیے اتنی مرتبہ گیا کہ مجھے یاد ہی نہیں آتا کہ میں کتنی مرتبہ گیا تو جب امام بخاری کے دور میں امامِ آزم کے اسی سال کے بعد جب کوفہ کی علمی جلالک کا یہ عالم ہے کہ امام بخاری جیسا وہاں اتنے چکر لگاتا ہے کہ یاد ہی نہیں کہ میں کتنی مرتبہ گیا تو جن دنوں امامِ آزم وہاں موجود ہوں گے اس وقت تو اس کی علمی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا تو امامِ آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ستر میں پیدا ہوئے اور امامِ آزم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر مولاِ کائنات نے امامِ آزم اور ان کی اولاد کے لیے دعا فرمائی تھی بابِ مدینہ العلم نے دعا کی تھی اور یوں بھی میرے آقا علیہ السلام نے امامِ آزم کی فضیلت میں کہیں نام لے کر کہیں اشارتاً حدیث بیان فرمائی ہے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کا ایک بندہ ہوگا جس کا نام نومان ہوگا وہ اللہ کے دین کو زندہ کرے گا اور میری مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرے گا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے آقا امامِ آزم ابو حنیفہ کا نام لے کر کے بتایا شاید گیر مقلدوں کو حسد اس بات پر بھی ہے کہ وہ نبی کا علم غیب مانتے نہیں اور امامِ آزم رسول اللہ کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت سے جو ہے وہ تقریباً ساٹھ سال پہلے امامِ آزم کی آمد کی بشارت دی امامِ آزم کی شان کیا ہے ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام و تصغیم میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لقمان حکیم جو تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے کوئی ایک حکمت کا ذرہ کھولتے تو اس وقت دنیا کی ساری حکمتیں دست بستہ کھڑی ہو جاتی ان کے سامنے اور منتظر رہتی کہ اب حکمتوں کے دروازے کھلتے رہیں گے جیسے ہی لقمان حکیم کی حکمتوں کا ذکر آیا میرے سرکار کے دل میں خیال آیا کاش کہ میری امت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہوتا جو حکمتوں کے راز کھولتا اس وقت اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے محبوب کے دل کے خیال کی حوالے سے انہیں خبر دے دے کہ محبوب تیری امت میں بھی ایک بندہ ہوگا جس کی کنیت امو حنیفہ ہوگی اور وہ جو ہے جب راز کھولے گا اور حکمتوں کے تو وہ اس طریقے سے حکمتوں کے راز کھولے گا اور آپ کی امت تک پہنچائے گا جس وقت ابو حنیفہ کا ذکر آیا میرے سرکار نے فرمایا انس بن مالک کہاں ہے آقا کریم نے حضرت انس کو بلایا انس نے کہا لبیگ یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث ہے انس یہ میرے موں کا لعاو میں تیرے موں میں امانت لگتا ہوں جب تجھے ابو حنیفہ ملے یہ امانت اس تک پہچھا دینا یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کی زیارت آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ساتھ صحابہ سے حدیث روایت کی ساتھ صحابہ سے یہ تو امام اعظم نے کہا اب زیارت اور روایت میں فرق ہے فرماتے ہیں ساتھ سے روایت کی اور جہاں تک زیارت کا معاملہ ہے تو کوئی کہتے ہیں چودہ کی زیارت کی کوئی کہتے ہیں چھوڑیس کی زیارت کی کوئی کہتے ہیں چوبیس کی زیارت کی کوئی کہتے ہیں اٹھائیس کی زیارت کی مختلف اقوال ہے لیکن ایک صحابی کا دیدار بھی تابعی بنا دیتا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انس ابن مالک اپنے موں میں امانت لیے گھوم رہے تھے ابو حنیفہ کی ابو حنیفہ کی ذات کا نام ہے امام آزم کی شخصیت کا نام ہے ہمیں ناظر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا امام دیا ہے کہ امام الانبیاء نے جس کے لیے امانت اپنے صحابی کے موں میں ڈالی اور جس کے موں میں رسول اللہ کا لعاب پڑے ارے وہ لعاب کی شان یہ ہے کہ خاری کوئے کے اندر خاری کوئے میں لعاب پڑ جائے تو وہ کوئے میٹھے ہو جاتے ہیں جب نامان بن ثابت کے موں میں وہ لعاب پہنچا ہوگا تو اس وقت تو نامان بن ثابت کی زبان سے حکمتوں کے کس طریقے سے دریا جاری ہوگے یہی وجہ تو ہیں کہ جن کے اساتذہ نے کہا نامان ہم تجھے پڑھا کر وہ یاد نہ رکھ سکے جو تُو نے پڑھ کر کے یاد رکھا جو سو سو دنوں میں ہم نے تجھے حدیث پڑھائی تُو نے ایک ایک دن میں اسے بیان کر دیا یہی وجہ تو تھی وہ لعاب رسول کا اثر تھا وہ دعاِ علی کا اثر تھا کہ امام آزم کی اساتذہ بھی امام آزم سے مسئلہ پستے تھے اور مسئلہ بتانے کے لئے اس لئے علم کی ضرورت نہیں ہے مسئلہ بتانا ہو یا کوئی کام کرنا سب سے پہلے کرم کی ضرورت ہے ورنہ آدمی کہیں کتابیں پڑھ رہتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا نہیں دیکھتے بچارے بخاری پڑھتے ہیں لیکن انہیں بخاری کے اندر ابو آپ کیا وہی سمجھ میں نہیں آتا امام بخاری کی مراد کیا وہی سمجھ نہیں آتا اس لئے کہ جس کا تعلق رسول اللہ سے جتنا ہوگا وہ علم کے فیضان سے اتنا مال امال ہوگا ایک علم ہے ایک فیضان علم ہے علم تو مل سکتا ہے جیسے شیطان کو ملا لیکن فیضان علم نہیں مل سکتا جو نبیوں سے دور ہوگا اسے فیضان علم نہیں ملا جبریل کو علم بھی ملا فیضان علم بھی ملا اور شیطان فیضان علم سے محروم تھا اس لئے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں تو آگ سے بنا ہوں اور میں ان سے بہتن ہوں اور اکڑ گیا لیکن جبریل شبہ میراج آقا کو جگانے کے لئے آتے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو بلا کر کے لاؤ تو جبریل ارز کرتے ہیں اللہ تیرے حبیب تو سو رہے بتا جگاؤں کیسے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ فرماتا ہے بلا لاؤ حکم یہ ہے اور جبریل واپس جاتے ہیں بزاہیر یوں لگتا ہے کہ کہیں جبریل اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرنے اس لئے خدا کہتا ہے بلا کر لاؤ اور جبریل کھالی جاتے ہیں بغیر بلائے جاتے ہیں یہ بزاہیر یوں لگتا ہے لیکن یوں نہیں ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اس نے بتا دیا محبوبوں کے لئے عدب لازم ہے تو جبریل کو واپس جانا گوارہ ہے لیکن اپنی طبیعت سے اٹھانا گوارہ نہیں ہے یہ فیضان علم ہے فیضان علم اس سے کہتے ہیں آج دنیا میں فرقے نہ بنتے اگر فیضان علم اسد کو نصیب ہوتا علم تو ہے فیضان علم نہیں ہے ورنہ ابن تیمیہ اللہ کے پیر ثابت نہ کرتا اللہ کے ہاتھ ثابت نہ کرتا اللہ کا کرسی پر بیٹھ کر اور کرسی کا چرچرانہ ثابت نہ کرتا گیر مکلدین کے جو امام اول ہے جسے دنیا ابن تیمیہ کہتی ہے اس کا قیدہ اتنا گندہ تھا وہ کرسی پہ بیٹھ کر کے پیر علاتا تھا اور کہتا تھا جیسے میں پیر علا رہا ہوں اللہ بھی اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یوں پہلی لاتا ہے یہ فیضان علم سے محرومی ہے علم ہے فیضان علم نہیں جہاں فیضان علم ہوتا ہے پھر وہاں جواب الگ نوائیت ہی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں امام آزم کے سینئر کہلاتے ہیں امام سفیان سوری سفیان سوری صوفی بھی ہے محدیز بھی ہیں اور فقی بھی ہیں بڑے ہو گئے تھے ایک مسئلہ ساننے آیا ایک شخص نے اپنے بیوی سے جھگڑا کیا اور جھگڑے میں غصے میں آ کر کے کہہ دیا میں قسم کھاتا ہوں کہ تو مجھ سے پہلے بات کرے گی میں تو مجھ سے پہلے بات کرے گی جب تک تو بات نہیں کرے گی میں تُس سے بات نہیں کرنے کا عورتیں عورتیں ہوتی ہیں جب غصے میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے میں ہی نہیں رہتا ہے بلکہ مرد بھی اپنے آپ نے نہیں رہتا ہے پھر وہ تو عورتیں ہیں جیسے شوہر سے سنا کے جب تک تو بات نہیں کرے گی میں بات نہیں کروں گا تُس سے اس نے بھی گسے میں آگے کہا میں بھی قسم کھاتی ہوں جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی دونوں نے قسم کھا لی گسہ تو جانا ہی تھا آتا ہے تباہی مچا کے چلا جاتا ہے گسہ آیا لڑائی کروا دی قسم کھروا دی چلا گیا گسہ جو خرو ہوا ختم ہوا اور ہوا ہوا تو دونوں بیٹھ کر سوچنے لگے اب کون بات کرے وہ سوچتے وہ پہلے یہ پہلے پہلے میں وقت تو گزرتا گیا لیکن ضرورت تو دونوں کو ایک دوسرے کیے میاں بینی کو گسے میں کہتو دیا لیکن آپ پریشان سی ہو گئے تو جو پہلے بات کرے گا وہ کفارہ دے گا شوہر نکلا امام صفیان سوری کے پاس آیا کہا حضور ہم نے آپس میں جھگڑا کیا ہے اور میں نے قسم کھا لی کہ جب تک تو بات نہیں کرے گی میں نہیں کروں اور اس نے بھی قسم کھا لی ہے اب پہلے تو اور پہلے تو میں وقت تو گزرتا جا رہے کیا رہے کیا کریں امام صفیان سوری نے فرمایا بھائی جا تو اپنی بیوی سے بات کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے جواب سنا لیکن عوام کی یہ طبیعت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی مرضی کا جواب نہیں پاتے تو پھر وہ چار جگہ گھونتے ہیں لوگوں کا احال یہی ہے آج کل بھی طلاق کے معاملے میں بہت سے تجربات ہوئے ہیں کہ طلاق تین دے دی آکے بیٹھیں گے کیا بات ہے تو کہہ دے کہ طلاق تو پڑ گئی تو پہلے بہت محبت سے کہتے کچھ رستہ نکالی ہے نہ جب اللہ نے رستے بن کر دیے تو اب کس مولانا میں ہمت ہے کہ وہ رستہ نکالے جو رستہ نکالنے جائے گا وہی رستے سے ہٹ جائے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکال جائے گا جہاں خدا نے رستے بن کر دیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتا اور جہاں اس نے رستے کھلے رکھے ہیں تو پھر اس کے بعد تو تمہارے لئے آسان نہیں آسانی آئیں تو جب احناف میں شوافے میں کہیں راستہ نہیں پاتے تو پھر لوگ گیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ بڑی شان سے کہتے ہیں لوگوں کو اپنانے کے لئے ایک میں فلم میں دس مرتبہ بھی دو طلاق سو بار بھی دو گے تو ایک ہی ایک ہم نے کہا شرم کرو ایک عورت کے لئے اتنی غلط بات نہ کرو دنیا میں جیتے ہو عیسائی یہودی مشرقین کے درمیان جیتے ہو ارے دنیا کا قانون ہے ایک میں فلم میں سو گالیاں دو تو سو کئی قانون بنے گا کہ تنہیں سو گالیاں دیں تو آخر گالیاں سو دو تو سو گنی جائے تماشے سو دو تو سو گنے جائے سو مکے دو تو سو گنے جائے یہ طلاق کا کیا قصور ہے کہ سو اور ہزار بھی دے دو تو ایک ہی پڑے کچھ تو سوچو کچھ تو کام لو اور پھر یہ ایک نششت میں کہیں طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں یہ گیر مکلدین کی بیدت اور خرافات ہیں ورنہ فاروق اعظم کا فتوہ ہے کہ ایک نششت میں تین طلاق تین ہی ہو اس پر امت کا اجمع ہے کہ تین طلاق تین ہی ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو اس شخص نے امام سفیان سوری سے سوال جواب سنا کفارہ دینا پڑے گا فوراں امام آزم کے پاس آگیا امام آزم کے پاس آیا کہا حضور ایسا ایسا جھگڑا ہو گیا یہ یہ مسئلہ ہو گیا کیا کریں امام آزم نے مسئلہ سنا فرمایا جا تو اپنی بیوی سے بات کرنے میں پہل کر کوئی کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کفارہ تم نے نہیں دینا جاؤ کچھ سے اپنی بیوی سے پہلے تم بات کرنے اب مسئلہ سنا تو پبلک کو دلچسپی ہوتی ہے علماء کو لڑانے یہ بہت شوق ہے پبلک کو کہ علماء آپس میں لڑیں اچھا جب لڑاتے پبلک ہی ہیں اور اس کے بعد جب علماء لڑتے ہیں تو کرسیوں پہ ہوتلوں پہ بیٹھ کے بڑھتے ہیں کہ علماء لڑتے ہیں لڑایا تو آپ نہیں اس نے جب مسئلہ وہاں سے اپنے متعلق نہیں پایا امام آزم کے پاس آیا اور امام آزم نے مختلف جواب دیا تو گھر جانے کی بجائے کی عمل کرتا ہے امام سفیان سوری کی پاس گئے کہا آپ نے تو یہ کہا امام آزم نے تو یہ کہا لیکن اس دور کے لوگ بڑے سنجیدہ تھے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کے جلوے ان کی زندگی میں نظر آتے تھے امام سفیان سوری کو گصہ تو آیا کہ میرے میں نے جو مسئلہ بتایا اس کے خلاف اس نے بتایا کیسے بوڑے ہو چکے تھے اسہ اٹھایا اور کعب و نومان گلت مسئلے بتاتا ہے یہ اسہ لے کر کے بڑے ہونے کے سینئر ہونے کے باوجود امام آزم کے گھر تک پہنچے تاکہ امت میں انتشار نہ ان کا فتحہ الگ ان کا الگ انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا انہوں نے کوئی تحریر نہیں تقسیم کر دی کہ اب انہوں نے مسئلہ غلط بتایا تو اس لے اب ان کے خلاف انگامیں کرتے رہے ہیں یہ اہلِ علم کا مزاج ہے جس ڈالی میں جتنے پھل لگے ہوتے ہیں وہ اتنی جھکی ہوئی ہوتی ہے جو ڈالیاں بانج ہوتی ہیں وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور علم ایسا پھل ہے دنیا میں نہیں وہ آخرت میں بھی کام آنے والا ہے اہلِ علم کا اپنا مزاج ہوتا ہے کہ کسی کہنے والے نے کہا ہے جو سمندر ہے وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں جو سمندر ہے جو سمندر ہے وہ خاموش رہا کرتے ہیں اور گھڑے خالی خوب بجا کریں جو گھڑا پورا پورا بھرا ہوگا اس سے کبھی تک تک کی آواز نہیں آئے گی جو تھوڑا سا بھرا ہوگا اس میں چھلک چھلک کی آواز آئے گی یہ جو بچتے ہیں تو ان کا مبلگِ علمی اتنا نہیں ہوتا جو بھرے ہوتے ہیں جن کے سینے علم سے بھرے ہوتے ہیں جنہوں نے مشکاتِ نبوبت سے بھرپور اقتصابِ فیض کیا ہوتا ہے وہ اپنے مرتبے کی پرما نہیں کرتے ہیں وہ امت کی پرواہ کیا کرتے ہیں امام سفیان سوری سوفی بھی تھے محجز بھی تھے فقی بھی تھے گصہ تو آیا لیکن اسا اٹھا کر سیدھے امامِ آزم کے گھر چلے اور کہا رسلے میں بڑھ بڑھا رہے تھے وہ گلت رسلے بتاتا ہے گلت فتوے دیتا ہے لیکن جب گھر پہنچے تو سامنے بیٹھ کر کے کہا نو مان اللہ سے ڈر گلت فتوہ مت دے گلت مسئلہ مت بتا امامِ آزم نے کہا کیا بات کیوں ناراض ہوتے ہو کہا تم نے وہ قسم والا مسئلہ گلت بتایا کہا اس شخص کو بلاؤ اسے بلائیا اس سے کہا کہ مسئلہ بیان کر تو بیان کر اس نے کہا میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا میں نے قسم کھم کہ جب تک تو پہلے مجھ سے بات نہیں کرے گی میں بات نہیں کروں گا میری بیوی کو بھی گس آیا اس نے کہا جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی امامِ آزم نے کہا وہی تو ہے کہ کفارہ دینا پڑے گا فرمایا کیسے کفارہ دینا پڑے گا آپ مسئلے پہ گوھر تو کریں کہ جس وقت تو پہلے شوہر نے قسم کھائی کہ جب تک پہلے تو مجھ سے بات نہیں کرے گی میں تُس سے بات نہیں کروں گا اب اس کی قسم ہو گئی پھر بیوی نے کہانا بات تو کی کہ جب تک تم بات نہیں کرو گے یہ تم بات نہیں کرو گے یہ بات ہی کرنا تو ہے جب تک تم بات نہیں کرو گے میں بھی بات نہیں کروں گی تو اس نے بات تو کر لیا شوہر کی قسم تو پوری ہو گئی اب وہ گھر جب بیوی سے بھٹ کرے اور اس کے بعد کوئی کفارہ نہیں امامِ سفیان سوری نے پیشانی چوم لی کہا کہ اللہ نے تجھے اپنے کامی لطا فرمائی نومان خدا کا تجھ پہ خاص فضل ہے جن لوگوں کو اللہ علم دیتا ہے فیض دیتا ہے فیضان دیتا ہے فیض علم دیتا ہے ان کی برکتیں پر اُبا کرتی ہیں کہ سینئر لوگ بھی جو ہے امامِ آزمِ عبو حمیفہ سے مسئلے دیکھ رہے ہیں اسی لئے جب مسئلہ سمجھے بغیر جواب دیا جاتا ہے تو امام سفیان سوری کی طرح جواب آتا ہے اور جب سمجھ کر دیا جاتا ہے تو امامِ آزم کی طرح جواب ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی دو جواب ایک سوال کیسے تو اس میں آپ کسی ایک لوگ سفیان سوری سمجھ لیا کریں دو جواب کیسے کوئی دور میں بھی تو کوئی سفیان سوری ہو سکتا ہے کہ مسئلے کی تہہ تک نظر نہ پہنچے ممکن ایسا ہو اور اللہ اکبر وہ لعابِ رسول کا فیضان تھا کہ امامِ آزم کی اساتذہ ان کے گھر کی عورتیں بھی امامِ آزم سے مسئلے پوچھنے آتی تھے بلکہ اساتذہ تک آئے پریشان ہوئے تھے امامِ سلیمان آمش لاکھوں حدیثوں کو یاد کرنے والا محدث یہ بچارے گئر مکلدین جی کو حدیث کی عوابی نہیں لگی ہے یہ کیا ہمارے امام پر انبیاء اٹھاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کی تھی ہیں یہ کہتے ہیں بخاری میں بتاؤ بخاری میں تین ہزار سارے تین ہزار سے زیادہ مقررات کو حضب کر کے حدیثیں ہے ہی نہیں بخاری مسلم کو ملا کر کے سات ہزار کچھ حدیثیں ہوتی ہیں جبکہ امام بخاری کو چھے لاکھ حدیثیں یاد تھی اس میں سے ایک لاکھ صحیح حدیثیں یاد تھی امام مسلم کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دس لاکھ سے کچھ زیادہ حدیثیں یاد کی یہ وہ محدثین ہیں جن کو اللہ نے وہ قوت حافظہ تا کیا تھا اور ایک بات بتاؤں حدیث آج تک یہ بہت خاص بات ہے اس کو سینے میں رکھ لیں آج تک دنیا کا کوئی محدث کوئی مفتی کوئی فقی حتیٰ کہ کوئی صحابی بھی یہ دعویٰ نہیں کر شکا کہ حضور کی پوری حدیثیں مجھے یاد ہیں اس پوری حدیثیں کسی کو نہیں پتا بڑی ذمہ داری شرک کروں سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی ہر حدیث پہنچی اس پر امت کا اتفاق نہیں لے کیونکہ بہت سے مقامات ایسے تھیں جہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے ارے ہر حدیث امہ عائشہ کو نہیں پہنچی ہر حدیث سیدہ فاطمہ کو نہیں پہنچی اگر ہر حدیث پہنچی تو فیدت کے سوال کا مسنا نہ سیدہ فاطمہ کو پہنچنا پڑتا نہ امہ عائشہ کو پہنچنا پڑتا ان تک کی حدیثیں پہنچی ہی نہیں پوری کے پوری آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث امت میں موجود نہیں یہ مکمل طور پر کنزل امال میں اور امام سیودی رحمت اللہ نے جو جمع الجوامے کے متعلق کہا کہ میں نے تمام حدیثیں جمع کر دی اس پر مفسرین محدثین کہتے ہیں ان تمام حدیث سے مراد وہ حدیثیں ہیں جو ان کی اپنے علم میں تھی ورنہ تمام حدیثیں تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے دیکھئے عزت ابو حریرہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں صرف تین سے ساڑھے تین سال تک رہے بس کتنے سال تین سے ساڑھے تین سال تک انہوں نے کل حدیثیں بیان کی پانچ ہزار تین سو کتنی حدیثیں بیان کی پانچ ہزار تین سو ارے جو ساڑھے تین سال تک ساتھ رہا اس نے پانچ ہزار تین سو حدیثیں بیان کی ابو بکر ستیق مکمل تین سال تک کے ساتھ رہے ان کی حدیثیں کہا گئیں عمر ابن خطاب کی حدیثیں کہا گئیں عثمان گنی کی حدیثیں کہا گئیں مولا علی کی حدیثیں کہا گئیں ساد و سعید کی حدیثیں کہا گئیں تلہا و زبین کی حدیثیں کہا گئیں یہ صحابہ ان کی روایتیں کہا گئیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ حدیثوں کے معاملے میں کچھ حادثات ہوئے ہیں یہ خاص بات اپنے دل و دماغ میں رکھ لو حدیث کی بات آئے تو انکار مت کیا کرو جب تک قرآن سے یا اجماع سے نہ ٹکرائے آپ کو انکار کرنے کا کوئی حق نہیں حدیث کے لئے بہت سے حادثات ہوئے ہیں پہلی بات جن لوگوں نے حدیث حضور سے سنی بہت سے لوگ وہ تھے جن کو موقع ہی نہیں لیلا جو حدیثیں بیان کرتے جنگوں میں رہ گئے مصروفیتوں میں رہ گئے جزے صدیق اکبر آقا کے وسال کے بعد جنگ ایمامہ روم کے معاملات اور دیگر معاملات میں آپ خلافت کے معاملات میں پوری زندگی گزر گئی دھائی سال جو آخر کی بچی تھی جو سینے میں حدیث تھی وہ سینے میں نیبے حضرت ابو حریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ ابن عمر ابن آس نے حضور سے لی ہے کیونکہ میں نہیں لکھتا تھا وہ لکھتے تھے اب جو نہیں لکھتا تھا وہ ابو حریرہ پانچ ہزار تین سو بیان کر رہے ہیں اور عبداللہ ابن عمر ابن آس سات سو تیرہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے ابو حریرہ سے زیادہ حدیثیں لی ہے تو وہ یہ تو پانچ ہزار تین سو بیان کر رہے ہیں وہ سات سو تیرہ تو ان کی حدیثیں ابن عمر کی حدیثیں کہاں گئی تو ہوا یہ ہے یا تو لوگ اپنے سینوں میں قبروں میں لے کر چلے گئے ایک دوسرا یہ ہوا کہ جب بھی مملکت اسلامیہ پر دشمنہ نے اسلام میں حملہ کیا تیجوریوں کو بعد میں لوتا گھروں کو بعد میں لوتا دارالعمارت کو بعد میں لوتا انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی لیبریریوں کو لوتا علماء کی کتابوں کو لوتا آپ حلاقو اور چنگیز خان کی تاریخ پڑھیں جب بغداد پر انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کی کتابیں جلائی اور کتابوں کو اٹھا کے دجلہ میں ڈال دیا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں یا تو وہ حدیث کی کتابیں دجلہ کی یا دریاؤں کی نظر ہو گئی یا زمین کے اندر مٹی میں سینوں میں چلی گئی یا وہ آخ کی نظر ہو گئی تو اب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے انگوٹھا چملے کا مسئلہ حضور کی کسی حدیث میں نہیں ہے یہ خلا مسئلہ ارے بڑے بڑے محدثین علامہ جلال الدین سیوتی جس نے جمع الجوامے جیسی کتاب لکھی آقا علیہ السلام کی یہ حدیث کہ میری امت کا اقتلاف رحمت ہے اقتلاف امتی رحمہ میری امت کا اقتلاف رحمت ہے امام سیوتی جامعہ صغیر میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سنت مجھے معلوم نہیں ہو سکتے آپ گوھر فرمائیں امام سیوتی جیسے کوئی سدیس کی سنت معلوم نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی جو جمع الجوامے کا مصنف ہے وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں اور جنہیں سیائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا وہ کہتے ہیں کسی حدیث میں نہیں معلوم نہیں کا مطلب علاق اور کسی حدیث میں نہیں کا مطلب علاق سلفی صاحب آپ جو کہتے ہیں ہم سلفی آپ نے کتنی کتابیں حدیث کی پڑھئے آپ کو سیائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا اور اگر آپ کے ہندوستان میں ہیں کتنی کتابیں ہند سے لے کے نزدتہ کتنی کتابوں کا نام پڑھ سکتے ہو حدیث کی آج بھی ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن کے باپ دادا صحابی تھے آج تک وہ کتابیں سندوقوں میں رکھی ہوئی ہیں اس کو چھپنے کی نوبت نہیں آئی خود مسنف ابن عبد الرزاق کا حال لیجئے اس کا جزب نور ایک طویل عرصے تک کہ چھپ نہ سکا اب چند سالوں پہلے لوگوں نے کوشش کر کے اس کو شائش کی آئے علم حدیث کی کتابوں کے ساتھ یہ ہوا ہے حضور کی لاکھوں کروڑوں حدیثیں ہیں جس میں سے اکثر حدیثیں آپ کی نظروں سے ہماری نظروں سے اوجل ہے تو خطرہ کیوں لیتے ہو کہ یہ حدیث میں نہیں ہے ممکن ہے جو دریاؤں کی نظر ہو گئے اسی میں ہو جو سینوں میں کبروں میں چلی گئے اسی میں ہو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں معلوم ہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں معلوم نہیں آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہمیں اس کا علم نہیں آپ یہ کیوں کہتے کہ حدیث میں نہیں ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہے لکھا ہے وہ حدیث کو سامنے رکھے لکھے بعد میں حادثہ ہوا اور آپ کو بتاؤں امام بخاری کو چھے لاکھ یاد تھی مقررات حضب کر کے تین ساڑھے تین ہزار ہوتی ہے تو چھے لاکھ حدیثوں میں بخاری تو صریف صریف ساڑھے تین پر ٹھیر گئی ہے تو وہ جو حدیثیں ہیں پانچ لاکھ تقریباً ساڑھے چھانو ہزار حدیثیں ہیں وہ کہاں بھی وہ حدیثیں کہاں امام مسلم کو تین لاکھ یاد تھی وہ حدیثیں کہاں ہیں امام احمد ابن حنبل کو دس لاکھ یاد تھی وہ حدیثیں کہاں ہیں ان حدیثوں کا کیا ہے تو اس لئے حدیثوں کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور آپ کو بتاؤں ہمارے امام امام آزم کو امام بخاری سے بہت اعلی علم حدیث میں ملکہ حسن تھا امام بخاری علم حدیث میں امام آزم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نازے اپنی سلاسیات کرو علم حدیث میں سلاسیات امام بخاری کا سب سے بڑا سرمایا ہے اس کو آسان کر دو سلاسیات کہتے ہیں حضور کے اور بیان کرنے والے کے درمیان اگر تین واسطے ہوں تو اس کو سلاسیات کہتے ہیں اور امام بخاری کی کل سلاسیات ہے بائیس کتنی سلاسیات ہے یعنی امام بخاری اور حضور کے درمیان تین واسطے ہیں اتنی حدیثیں کتنی ہیں میار کی حدیثیں کتنی ہیں امام بخاری کے پاس صریف بائیس ہے کہ حضور کے اور ان کے درمیان تین واسطے ہیں پوری زندگی ناز کرتے رہے بخاری کے میرے اتنے کم واسطے سے میں نے بائیس حدیثیں بیان کی لیکن جہاں تک سلاسیات کا معاملہ ہے ہمارے امام امام اعظم ابو نیفہ کو گیارہ سو چھبیس حدیثیں آپ نے ایسی روایت کی جس میں حضور علیہ السلام اور امام اعظم کے درمیان تین واسطے ہیں کہاں بائیس اور کہاں گیارہ سو چھبیس اور یہ گیارہ سو چھبیس یہ برکتیں اس کے باوجود جو امام بخاری کے پاس بائیس حدیثیں ہیں ان میں سے اکیس حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں نے امام بخاری کو نہیں کرتی ہے وہ بھی امام اعظم کی خیرات ہیں جو سلاسیات پر امام بخاری ناز کرتے ہیں اس کے بعد حدیث کا اور اوپر کا درجہ ہے سلاسیات سے سنائیات کا یہ سنائیات میں اب امام بخاری رکھ جاتے ہیں وہاں ہمارے امام اعظم کا پریمدہ تائیرِ علم پرواز کرتا ہے یہ سنائیات کیا ہے یعنی حضور کے اور امام اعظم کے درمیان صرف دو راوی ہیں کتنے راوی ہیں دو راوی ہیں یہ کتنی ہیں یہ چھے سو گیارہ باز محدثین نے لکھا ہے اور پانس سو پر تو سب متفیق ہے سنائیات باز چھے سو گیارہ کہتے ہیں اور پانس سو پر تو سب متفیق ہے وہاں امام بخاری نظر ہی نہیں آتے سنائیات میں وہ سلاسیات پر ہی ناز کرتے ہیں اب یہ سنائیات سے اوپر اور ایک منزل ہے وہدان وہ منزل ہے کہ حضور اور امام اعظم کے درمیان صرف ایک راوی کا واسطہ ہے اور یہ روایتیں امام اعظم کے پاس پندرہ ہیں اور سب کا اتفاق ہے کچھ لوگ سولہ بھی کہتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو تو سترہ عدی سے یاد تھی تو یہ گیارہ سو چھبیس ہے جو سلاسیات ہیں یہ آپ کی ابباجی نے بیان 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 ہے گیارہ آپ سترہ پر بات کرتے ہیں سلاسیات جو بائیت پر جسے امام بخاری ناز کرتے ہیں وہ امام اعظم کو جہ وہ گیارہ سو چھبیس یاد دیں یہ وہ روایت کرتے ہیں اور پھر سنائیات چھ سو گیارہ پھر وہدان سولہ یا پندرہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم حدیث ہے تو بات کرنے چلا تھا وقت ہو گیا ہے یہ میں مکمل گفتوب نہیں گا مولانا ماشاءاللہ علم حدیث پر اچھی گفتوب کرتے ہیں آپ ان کا درست سنتے رہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسانیت کی تعداد جو ہے نا صریف تقریباً اٹھائیس کے قریب بکائی جاتی ہے اور ان میں سے اکثر ناپید ہے بس وہی ہے جو میں نے عرض کیا آپ خود ہی خود اس صدی میں آپ سمجھ لیں امام احمد رضاق کا وحسال فرمائے ہوئے ابھی ایک صدی بھی مکمل نئی ہوگی ہے امام احمد رضا نے بارہ سو سے زائد کتاب لکھی مارکٹ میں کتنی ہیں بارہ سو سے زائد کتاب انہوں نے لکھی مارکٹ میں کتنی ہیں چار ساڑے چار سو سے زیادہ آپ بتا نہیں سکتے اکثر کتابیں کچھ کو دیمک کھا گئی کچھ کو دیمک کھا رہی ہے حال یہ ہے آپ مجھے بتائیں جب ایک صدی میں عالی حضرت کی کتابوں کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اصلاف نے جو تیرہ سو سال پہلے ساڑے تیرہ سو سال پہلے کتابیں لکھی آج ان کا حال کیا ہوگا لیکن قوم کو بے حقوب بنایا جاتے ہیں بارہال تو عرض کر رہا تھا امام اعظم ابو نفت کے استادے حیث سلیمان جنہیں دنیا امام آمش کے نام سے جانتا امام آمش جو تھے وہ بھوڑے ہو گئے تھے اور بڑھاپے میں کچھ دماغ چرچڑا سا ہو گیا تھا بڑھاپے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دماغ چرچڑا ہوتا ہے اور ماہرین کہتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پڑھتے لکھتے ہیں کبھی کبھی ان کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے کہا علم کی اپنی گرمی ہوتی ہے تو امام آمش کا اکثر ان کی بویوی سے جھگڑا ہوتا رہتا تھا جھگڑے سے مراد انبن اب کوئی اس کو ایسوں نہ بنا لے تو میں کہتا ہوں کہ وہ کتنا ہی سچا ہو شاید جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ جب حضرت عمر کے گھر میں بیوی سے جھگڑا ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں نہیں ہو سکتا یہ اور بات ہے کہ دوسرے منٹ میں ختم ہو جاتا ہے بلکہ آپ حضرت عمر کے گھر کی بات کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی سب سے چہیتی محبوبہ سیدہ اممہ آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے ہم حضور سے لڑ لیتے تھے لڑ کے بات بھی بند کر دیتے تھے لیکن یہ حضور کا اخلاق تھا کہ حضور ہمیں منایا کرتے تھے تو جب حضور کے یہاں پہ بھی جو ہے وہ ازواج متعارات حضور سے کبھی کبھی لڑتی تھی یہ لڑنا وہ نہیں ہے دشمنی والا اس لڑائی کا لطفہ ہی ہوئی ہے جو نہیں جانتے انہیں کیا خبر ہے کہ اس لڑائی میں بھی لطفہ کتنا آتا ہے تو امام امام امش کی یہاں بیوی سے جھگڑا ہوا تو امام امش نے کہا کہا ان کی بیوی سے کہ اگر تُو نے فجر سے پہلے پہلے مجھ سے بات نہیں کی نا تو تجھ پہ تین طلاق امام امش کی بیوی نے سوچا اس سے اچھا موقع بڑے میاں سے اب چھٹنے کا ہاتھ نہیں آسکتا لوزانہ کی زگزگ سے اب چھٹکارہ پاؤں گی فجر تک بات ہی نہیں کروں گی تو تین طلاق خود بخود پڑ جائے گی سیدھے اپنے بھائی کے گھر جاؤں گی بڑھاپے میں آرام کروں گی اتمنان کی زندگی گزاروں گی کم سے کم اِس جھگڑے سے تو نجات ملے گی امام امش انتظار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے جب بڑی بھی بولتی نہیں تو سوچا کہ اب کرو تو کیا کرو امام امش جس نے علم حدیث امام اعظم کو پڑھایا امام امش گھر پر آئے امام اعظم کے کا نومان ایک مصیبت آگئی یہ امام اعظم ہے اساتذہ جن کے دروازے پر آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لئے وہ امام اعظم ہے آپ کیا جانے امام اعظم کی شان امام اعظم وہ ہیں میرے آقاب فرماتے ہیں علم اگر سریعہ پر ہوگا تو فاراز کا ایک مرد ہوگا جو وہاں سے علم کو حاصل کر لے گا امام سیوتی اور امام ابن حجر فرماتے ہیں اس سے مراد سیدنا امام اعظم کی ذات ہے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو تو سیائے ستہ کا نام دینا آپ سوائے ستہ کہتے ہیں جس رسول نے جو کہہ دیا تو ہو گیا اس رسول نے میرے امام کی فضیلتیں بیان فرمائی بلکہ خیرات الحسان کے مصنف ابن حجر فرماتے ہیں وَآخَرِنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُو یہ جو آیتِ کریمہ میں بعد میں آ کر جڑنے کا جن لوگوں کا تذکرہ ہے کہ بعد میں آ کر کچھ جڑیں گے اس آیت میں اشارہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہمارا امام وہ امام ہے آقا فرماتے ہیں دیڑھ سو ہجری میں دنیا کی زینت اُٹ جائے گی آئی امام فرماتے ہیں دیڑھ سو ہجری میں امام اعظم کا وصال ہوا تو زینت دنیا حضور نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا آقا فرماتے ہیں میری امت کا ایک فرد ہوگا جس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی وہ قیامت کے دن میری امت کے لئے چراغ ہوگا اسی لئے دنیا ان کو سراج الانما کہتی ہے یہ امام اعظم کی شانشان امام اعام شائع امام اعظم امام اعام شائع نومان ایک مسئیبت آن پڑی کہ کیا ہوا کہ جھگڑا ہو گیا بیوی سے کہا کہ تم فجر سے پہلے پہلے نہ بولو تو تین طرح وہ بولتی نہیں ہے اس کا مسئلہ وہ بلکل طلاق لینے کے مرڈ بھی ہے فتوے کے لئے سی علم نہیں دماغ حاضر دماغی اور سب سے پہلے فضل ربی اور فضل رسول کی ضرورت آپ نے کہا امام صاحب امام اعام شائع آپ تشریف لے جائیں انشاءاللہ طلاق نہیں پڑے گی امام اعامش مطمئن ہو کر کے کہے کہ اس نے کہہ دیا ہے تو بس بات بن گی وہ گھر گئے گھر چلے گئے اتمنان سے بیٹھ گئے آپ نے اپنے شاگردوں کو بلائے کہ ادھر آؤ امام اعامش کے گھر کے بالکل بازوں میں جو مسجد ہے صبح صادق طلو ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کے مینار پہ کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر کے ازان پڑھنا یہ ہمارے امام اعام اعظم ہیں صبح صادق طلو ہونے سے کچھ دیر پہلے امام اعامش کے گھر کے بازوں کی مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کر ازان پڑھنا پڑھنا پڑھا شاگردوں کو جو کہہ دیا اب وہ کھڑا ہوا بیوی انتظار کر رہی ہے پجر ہو تو پھر اپنے بھائی کے گھر جائیں جیسے مینار پیزان شروع ہوئی امام اعامش کی بیوی آئی امام اعامش کے سامنے کہا اللہ کا شکر ہو اب تم سے ہمیں چھکارہ مل گیا کیونکہ تم نے کہا تا کہ فجر سے پہلے پہلے اگر تو بات نہیں کرے گی تو تجھ پہ تین طلاق امام اعظم نے دروازے پہ دستک دی جب دروازہ کھلا تو دونوں میاں بیوی تھے امام اعامش بھی بیٹھے ہیں ان کی بیوی کھڑی ہو کے کہتی اب ہم چلتے ہیں آپ نے کہا اوہ مائی صحبہ طلاق واقع نہیں ہوئی امام اعامش نے کہا تھا کہ فجر سے پہلے پہلے تم نہ بولو تو طلاق ابھی فجر کا وقت تو شروع نہیں ہوا ہم نے تو ازان دلوا دیا اور آپ نے گفتگو کر لی امام اعامش کی طلاق جو ہے وہ تم پر واقع نہیں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان علم یہ ہے اس شان کا امام ہمارے امام کو تھا اس طرح کی صدہہ مثالیں ہیں آپ خوش نصیب ہیں ہم کیا ہیں اور اپنی حیثیت کیا ہیں اپنا کوئی بیان ہے ہم کوئی خطیب نہیں ہیں آپ جس خطیب کو ہر ہفتہ سنتے ہیں ہم ان کے دسترخان سے خوشہ چینی کرتے ہیں آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جس خطیب کو سننے کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں اس خطیب کو آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں لیکن ہماری سننی قوم کو کیا کہیں کہ ہم جب تک ہمارے قائدین زندہ ہوتے ہیں ناقدری کرتے ہیں اور ساری قدردانی ہمیں مرنے کے بعد سوچتی ہے بھائیو قدر کرو علم کا وہ سمندر ہے جو تمہارے سامنے ہر ہفتہ نئے نئے انعبین لے کر کے آتا ہے حضور استاز محترم قائدِ گرامی قدر حضرت علامہ شاکی موری صاحب کی بلا ہماری ایسیت کیا ہے ہم نے تو بولنے کے ٹوٹے فوٹے جملے انہی کی تربیت سے سکھائے آپ ہر ہفتے تشریف لائیے ہم نے علماء کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ مولانا شاکی بنوری صاحب انعبین کا انتخاب وہاں سے کرتے ہیں جہاں تک ہماری سوچ نہیں چاہتی بڑے بڑے خطبہ خطبہ کو کہتے ہوئے سنا ہے لیکن کیا کریں ہم اپنے گھر کی مرگی کو ہم دال برابر سمجھتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں ہم نے سفر کیا ہے ہندوستان سے لے کر حرمین شریفین تک الحمدللہ لوگوں کو ان کی زیارت کا مشتاق پایا ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر عرب شیوق کو ان کی زیارت کا مشتاق پایا ہے ہم نے خود اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مسجد نبوی میں عرب شیوق کو یہ کہتے ہوئے سنا ادعو لنا یا شیخ اے شیخ آپ ہمارے لئے دعا کریں وہ آمیر محترم کی ذات ہے جس کی دعاوں سے آپ ہر ہفتہ لطف و اندوز ہوتے ہیں جن کے ملفوزات آپ ہر ہفتہ سنتے ہیں لیکن گھر کی ملگی دال برابر قدر کرو قدرِ نعمت بادِ زبال جن کی خطابت کو سن کر لوگ خطیب ہوئے ہیں وہ خطیب ہر ہفتہ آپ کے درمیان ہوتا ہے آپ گہرازید ہوتے ہیں اناوین خاص کا انتخاب ہوتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے قدر کریں اللہ تعالی ہم سب کو قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے اس لئے تو ان کی کتابت یوکے میں ہو رہی ہوگی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس مخلص امیر کو عمرِ خضر عطا فرمائے جس کے دل میں امت کا درد تھانٹے مار رہا ہے جس کی صحبت میں رہ کر ہم نے امت کے درد کی کچھ جھلکیاں لی ہیں اللہ تعالی اس قائدِ محترم کو خوب لمبی عمر دے درازِ اندر بن خیر دے اور ہم سب کو قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے دورانِ گفتو کوئی گلتی ہو تو اللہ معاف فرمائے میں جو انوان لے کر چلا تھا وقت کی نزاکت کو دے کر میں اپنی گفتو کو نا مکمل ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملاتو اس پر گفتو کی جا سکے گی وَمَا عَلَيْنَا اِلَا الْبَلَاغَ السَّلَمُ عَلَيْهِ میں رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازِ شاہ سننی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سننی اجتماع ہوتا ہے پاپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سننی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سننیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں